ایک آدمی کی غلامی کرنا پسند نہیں کرتے ہم راش دیکھتے ہیں کدھر زیادہ ہے راش کے پیچھے آلہ حضرت مرید ہوئے اور پیر خانے کی نوکری کی جب ڈیوٹیاں لگتی تھیں آستانے پہ تو میری تناکتوں کے مولوی کہیں مرید بھی ہو نا تو پیر خانے بھی جا کے سٹیج پہ بیٹھنا پسند کرتے ہیں لیکن آلہ حضرت فرمایا کرتے تھے میری باتھروم پہ ڈیوٹی لگاؤ میں وہ والی نوکری کروں گا اس سے میرا نفس کچھ لگا وہ اتنے بڑے عالم ہو فرمایا کرتے تھے میری وہ ڈیوٹی لگاؤ جو سم سے چھوٹی ہے آج جی اس درجے کی تھی اتنی عظمتوں اتنی فضیلتیں اور پھر جب اتنا کچھ اللہ بندے کو دیتا ہے نہ اتنا اسے تقوی پھر اسے اللہ بصیرت کی روشنی دیتا ہے حضور فرماتے اتقو فراست المومن فَإِنَّهُ يَنْزُرُو بِنُورِ اللَّهُ مومن کی فراست قلبی سے ڈڑو وہ اللہ کے دیو ہوئے نور سے دیکھتا ہے اعلیٰ عظمت رحمت اللہ تعالیٰ ان کے خلیفہ تے سید نعیم الدین سا مراد آبادی تفسیر خزائن علی رفان لکھی انہیں سید صاحب کے ایک دوست تھے سید دیدار علی شاہ صاحب لاہور میں ان کا مزار ہے جب داتا صاحب جائے نا تو محدثین کے مزاروں پہ بھی جایا کریں ملنگوں کے مزاروں پہ راش رہتا ہے علماء کی قبروں پہ جاتے کوئی نہیں وہاں بھی جایا کرو ان لوگوں نے بڑی خدمت کیا دین کی حضرت سید دیدار اور داتا صاحب تو پھر دیکھیں ان کی کتاب پڑھیں داتا صاحب صوفیاء کے بھی امام ہے علماء کے بھی امام ہے کمال کر دی تو میرے بھائی حضرت جناب سید دیدار علی شاہ صاحب سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالیٰ علی کے دوست تھے سید دیدار علی شاہ صاحب رحمت اللہ علی ملنے گئے سید نعیم الدین صاحب سے تو سید نعیم الدین صاحب تیار تھے بریلی شریف جانے کے لئے سید نعیم الدین صاحب بریلی جانے کو تیار تھے عمر میں بھی اعلی حضرت سے بڑے تھے دیدار علی شاہ صاحب تو کہا دیدار علی شاہ صاحب اور مرید اور خلیفہ بھی کسی اور کے تھے سید شاہ فضل رحمان گانج مراد آبادی رحمت اللہ علی کے مرید اور خلیفہ کہنے لگے چالی یار میں بریلی شریف جا رہا ہوں اعلیٰ عزیز سے ملا کے لاؤں تو دیدار علی شاہ صاحب نے عزراء محبت دل لگی میں نہیں بندہ بات کرتا کہنے لگے میں کسی کے پاس کیوں جاؤں میں خود بہت بڑا علیم ہوں کہا چلو یار امام احمد رضا کے پاس چلے کہنے لگے وہ میں نے سنا ہے کہ وہ ذات کے پتھان ہے اور طبیعت کے سخت ہے میں نہیں جاتا تھا انہوں نے زبردستی منوایا کہنے لگے چالی یار چلتے ہیں لے گئے سار بریلی شریف جب پہنچے نا تو اثر کی جماعت کی آخری رکھت تھی جماعت اتا یاد میں بیٹھی تھی پہنچ گئے اب سید نعیم الدین صاحب سید دیدار علی شاہ صاحب سے کہنے لگے کہ شاہ جی بزو ہے کہنے لگے نہیں میرا نہیں کہنے لگے میرا ہے میں جماعت میں جاؤں آپ جائیے وہ جا کے جماعت میں شامل ہو گئے سید دیدار علی شاہ صاحب کہتے ہیں میں کوئے پہ ایک طالب علم تھا چوٹا سا پانی نکالا ہوا تھا اس نے میں سمجھا کوئی بچہ ہے جس کی ڈیوٹی لگی ہے وضو کرانے کی ہمارے مدرسے کے بچوں کے ساتھ بھی بڑا ظلم ہوتا ہے وہ دال جو کوئی نہیں کھاتا وہ مدرسے میں بکتی ہے ہاں ہاں بڑا ظلم ہوتا ہے ان بچوں کے ساتھ اس کی پوری داستان ہے کبھی کوئی مجھ سے پوچھے تو میں بتاؤں بہت بڑا ظلم ہوتا ہے ایک محتمیم صاحب ایک دن کہا رہے تھے تنظیم مدارس کی میٹنگ میں کہ میں نے دی کبھی مدرسے کے کھانا چکھا نہیں میرے لئے جائز نہیں تو میں چکھتا نہیں میں نے کہا صاحب اب چکھنا اور میری خواہش ہے آپ بھی وہی کھانا کھائیں جو یہ بچے کھاتے ہیں یہ رسول اللہ کے دین کے طالب علم ہے میں اس لیے ان کے ساتھ ظلم ہوتا ہے مجھے یونیورسٹیوں میں جانے کا موقع ملتا ہے دو دن پہلے بھی میں نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی فیصلہ بھال لیکچپ دینے کیا تھا تھاٹ پارٹ ہے یونیورسٹیوں کے بچوں ان کا کیا عشر کرتے ہو نہ سونے کو جگہ نہ بیٹھنے کو جگہ وہ جو سور والے ناتھ کھانتے وہ پجاروں میں گھومتے اور یہ نبی پاک کے دین کے طالب علم رات کی دال پڑی ہے تو کہتے ہیں تھوڑا پانی ڈال کے اس کو کھا لو یہ ظلم ان کے ساتھ کرتے ہو اور پھر میں بڑی تکلیف سے بات کرنے لگاؤ حدیث پیان کی جاتی ہے کہ طالب علم کے قدموں کے نیچے فرشتے پار بچھاتے نیچے فرشتوں نے پار بچھائے ہوئے ہیں اور ان کی گردن پر قربانی کی کھالیں لادی ہوئی ہوئی جیسے گدے پہ لادی جاتے ہیں اس کے بارے میں حدیث آئی تھی اللہ کا خوف نہیں آتا آپ نے اور میں نے مدرسے کے بچوں کو عزت نہیں دی اس لیے مدارس کی رون کے ختم ہو گئی اور مجھے شکوا ہے مدارس چلانے والوں سے بھی ان سے پیار کرو یہ گریب گھروں کے ہوتے ہیں یہ گریب گھروں کے ہوتے ہیں ان کی مائم بھیجتی ہیں کہ چلو کچھ بن جائے لیکن ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ اچھا نہیں ہوتا ان کے ساتھ ان کی ڈیوٹی ہے سارے مدرسے کی انٹے انہوں نے اٹھانی ہے ساری نوکنیاں ان قریبوں نے کر دی خدا رہا ڈرو اللہ تعالیٰ سا حضرت سیل نئیم الدین صاحب رحمت اللہ علیہ وآلہ فرماتے ہیں میں پہنچا اس طالبی لوگ کو میں نے سمجھا کہ وہ وضو کرانے والا تو میں نے کہا پانی اٹھانے لگا تو کہنے لگا بابا جی پوچھ تو لیں پہلے پانی تو میرا ہے فرماتے ہیں میں نے کہا چلو بیٹے پھر دے دے اگر تیرا ہے تو میں نے وضو کرنا ہے تو وہ بچہ کہنے لگے حضور آپ کو پتہ ہے کہ نوالی کا اپنی مرضی سے بھی اپنی چیز کسی کو نہیں دے سکتا مولانا دیدار علی شاہ صاحب فرماتے ہیں میرے دل پر چوٹ لگی میں نے کہا دیدار علی احمد رضا کے مدرسے کے تو نوالیوں کا علم بھی تجھ سے زیادہ ہے نوالیوں کا یہ حال ہے بڑا کا کیا حال ہوگا فرماتے ہیں کہ وضو اس بچے نے کیا پھر میں نے پانی بھرا وضو کر کے میں مسجد کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا سید نیم الدین صاحب کی نماز رہتی تھی وہ مکمل کر رہے تھے آلہ حضرت سیڑھیاں اتر رہے تھے ان کے پیچھے پیچھے آتبان کے لوگوں کو چلتے دیکھا تو میں سمجھ گیا یہی آلہ حضرت آلہ حضرت کی کرامت تھی کہ سید کی آنکھیں دیکھ کے پہچان جاتے تھے کہ سید ہے آنکھیں تھے کہتے ہیں جب سیڑھی آلہ حضرت اتر رہے تھے میں چڑھ رہا تھا تو میری آنکھیں دیکھ کے پہچان گئے سلام لی تو کہنے لگے آپ سید ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے این نور تیرا سب کھرانا آپ سید ہیں کہتے ہیں میں نے کہا جی کہتے ہیں اتنا بڑا عالم جب میں نے جی کہا تو فوراں چھوکے اور میرے ہاتھ چون لی تو میں نے پوچھا طبیعت کیسی ہے وہ بات جو میری اور سید صاحب کی تنہائی میں ہوئی تھی میں نے کہا آلہ حضرت سے پوچھا حضرت طبیعت کیسی ہے تو کہنے لگے شاہ جی ذات کا پتھانوں طبیعت ذرا سختی ہے میری پتھان جوں تو ذرا طبیعت سختی ہے کیا کروں سید صاحب کہتے ہیں میں نے کہا حضرت وہ تو میں نے ایسے ہی فرمایا شاہ جی جو ہو گیا ٹھیک ہو گیا آپ نماز پڑھ لیں میں انتظار کرتا ہوں نماز پڑھ لیں کہتے ہیں پھر میں آلہ حضرت کا ہو کے رہ گیا اور پھر ساری زندگی مجھے شکوا رہا کتنی دیر سے کیوں آیا زندگی سے یہی تو گلا ہے کہ تُو بڑی دیر سے ملا ہے